بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھو چودہ ستمبر گئے یہ پہلا وی لاغ ہے اور بڑے ہی اہم معاملات ہو رہے ہیں دو چیف کی مدت ملازمت کی توسیح کی کوشش ہے لیکن فیصلہ خان کے ہاتھ میں آ گیا اینی ترمین پر چوبیس گھنٹے میں کیا کیا ہو رہے ہیں چیف جسٹس منصور انیکشن ہے دو تھوڑے بھی تیار ہیں رات گئے سپیشل میٹنگز ہوتی نہیں اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ابھی جو اکتالیس میمبران پارلیمنٹ کے تحریک انصاف کے وہ بھی محفوظ کرنے کے لیے بڑی چال تحریک انصاف نے چلی اور یہ بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے گنڈاپور کے آفٹر شاکس بھی جاری ہیں تحریک انصاف کے میڈیا کا بائیکارٹ پاکستان کی عوام نے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی میڈیا کا بائیکارٹ کر دیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی رہائی کا فیصلہ بھی ہو گیا سیکرٹری جنرل لاہور نوجوان کی عادت عویز یونس کی ہتکڑیاں بھی کھل گئیں شیخ امتیاز بھی لاہور میں رہا ہو گئے اب جلسے کے لیے بڑا بریک تھرو اور عمران خان پر ایک نیا مقدمہ جس میں یا یا خان پارٹو کون ہے ٹویٹ ڈیلیٹ کرانے کے لیے سفارشات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور خان نے دوبارہ ٹویٹ کر دی اور اکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک نیا عزاز آٹھ سو پانچ سال کی ہسٹری میں سو منتخب لوگوں میں عمران خان چوتھے نمبر پر یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ یہاں خان کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ اسے ضرمے ہیں ملٹیپلائی کر رہے ہیں مددہ ذرا اندازہ کریں آٹھ سو پانچ سال کی تاریخ میں عمران خان چوتھے نمبر پر ان سو بڑے لوگوں میں اس لسٹ کو دیکھیں وہ میں اپنے ٹویٹر پر لگائی ہوئے وہ چیک کیجئے گا اس کے علاوہ تحریک انصاف کے بہت سارے اہم معاملات بھی ہیں اور یہ وی لوگ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ خبریں آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں کانونی معاملات ہیں میں کوشش کروں گا کہ انہیں آسان ترین الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ نمبرز گیم جو ہے وہ جاری ہے اس کے علاوہ امریکہ نے پانچ پاکستانی اور چینی تنظیموں پر پابندی بھی لگا دی اور شہباز شریف نے بہت بڑا بلنڈر بھی بھی مارا سیکٹری پٹرولیم جس پر پینتیس چوری کے مقدمات گاڑیوں کی چوری کے وہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں چوبیس گھنٹیں بڑے اہم ہیں دو ایکسٹنشن اس وقت دعو پر لگی ہیں حکومت کی دونیں لگی رہیں شہباز شریف نے تمام اتحادی رہنماؤں کو بھی بلا لیا دو وفود انہوں نے بنائے آئینی ترامیم میں حکومت کی جان اس وقت اس چڑیا کے جان کی طرح اٹھکی ہوئی ہے ان دو گروپ میں ایک میں جس میں اسحاق دار آزم نظیر تارال و محسن نکوی اور دوسرا فیصل وارڈا کو ٹاسک دیا گیا ہے اس کے علاوہ حکومتی مشینری خفیہ ادارے یہ سارے کے سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کے میمبران کو توڑا جائے یہ جو دو ایکسٹنشن کا معاملہ ہے یہ حکومت کے حق میں ان آئینی ترامیم کے ذریعے تاکہ تحریک انصاف کے ابھی تو پانچ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ یہ ٹوٹ گئے ہیں اس میں سے دو کی طور فوراں ویڈیوز آگئی انہوں نے کہا ہم اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک جو مبارک زیب کے میری خود بات ہوئی اس کا ابھی انٹرویو آپ دیکھ لی جائے کہ وہ ٹیکنیکل گلچز کی وجہ سے پچھلے انٹرویو میں کچھ مسائل آئے وہ سٹرائک شایق آگئی آپ کو پتہ کاپی رائٹ ایشو تھا وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا اب جو اہم ٹیکنیکل لکتہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہے اور اسے بڑے غور سے سمجھنا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوال تیرہاں ٹوٹر سپیس میں بھی آئینی طریقے سے تحریک انصاف جو ہے بیریسٹر گوھر اور زرتاج گول انہوں نے اپنی پارٹی کو دو تاریخ کو آج سے بارہ دن پہلے انہوں نے پارٹی کو ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی تحریک انصاف کا ایم این اے آئینی ترمین کے پر ووٹ نہیں دے گا یہ بقیدہ ان رائٹنگ سرکلر تھا اور اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور یہ نائل ہو جائیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی اب یہاں میں نے کور دلشاہ سب سے بھی بات کی وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں مخصوص نشستوں میں آٹھ ججز نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کیا ہوا ہے اب اس فیصلے کی روح سے یہ جو اکتالیس عراقین ہے الیکشن کمیشن جنہیں آزار ڈیکلیئر کر چکا تھا یہ اب تحریک انصاف کے کارکنڈ ڈیکلیئر ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے ایفی ڈیویٹ بھی الیکشن کے پاس جمع کروائے ہیں اور بارہ جولائی کا فیصلہ بھی ہے اب تحریک انصاف کے چونکہ یہ امیدوار ہیں میں سے ایک بندہ بھی اگر آئینی ترمیم کے لئے ووٹ ٹالے گا تو وہ فلور کروسنگ 63 میں ڈی سیٹ ہوتا ہے اور یہ بڑا واضح ہے اب حکومت نے اگر آئینی ترمیم میں اس شک کو بھی بدل دیا تو قانونی اعتبار سے پھر بھی وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ ماضی پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن تحریک انصاف کے ممبران اس معاملے پر سیف ہیں اور میں نے کمردل شاہ سب سے پوچھا اور انہوں نے کہا بارہ جولائی کا فیصلہ جو ابھی تک پینڈنگ ہے یہ ان کی رائے تھی برحال یہ میں نے جو باقی رائے تھی وہ بھی لی وہ آپ کے سامنے رکھی آج منصوبے میں جو آئینی ترمیم انہوں نے پیش کرنی ہے یہ جو بل پیش کرنا ہے اور اس بل میں دیکھیں تحفظات بہت سے ہیں سب سے پہلے تو جمعیت علماء اسلام فضل الرمان صاحب وہ اس پر تیار نہیں ہے رات گئے انہیں تیار کرنے کے لیے ملاقاتیں ہوتی نہیں کہ یہ مولانا صاحب کسی طرح راضی ہو جائے اب مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز کے حق میں نہیں جانا چاہتے اور اس میں یاد رکھے وہ مبارک ثانی کا کیس ختم نبوت علماء ماملہ سات ستمبر کو مولانا کا جلسہ تھا اس میں انہوں نے شکرانہ ادا کیا اب عوام قاضی فائز کی مخالفت کرتی ہے یاد رکھے قاضی فائز وائد رہنمائے پاکستان کی عوام اسے پسند نہیں کرتی مولانا فضل الرمان بھی اس مبارک ثانی کیس میں پٹیشنر تھے اب وہ قاضی کے ساتھ کھڑے ہوئے تو پھر عوام کے غیظ و غضب کا سامنا وہ بھی کریں گی اس لیے ان کی جماعت قاضی سے تو دستبردار ہے اب جہاں تک جمعیت علماء اسلام فضل الرمان کے جو ساٹھ فیصد لوگ ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے خلاف ہے اور چالیس فیصد ایسے لوگ ہیں جو ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو ان کے اندر کی بات بتا رہا ہوں اور مولانا فضل الرمان دیکھ رہے ہیں اگر یہ چالیس فیصد ساٹھ کو منانے میں تیار ہوگے تو ترمیم ان کے حق میں ووٹ جائیں گے اگر یہ چالیس فیصد ساٹھ فیصد جو چالیس کو منا گئے تو پھر ترمیم کی مخالفت ہوگی بڑی سادہ سی بات ہے اور مولانا نے خود جو تجویز پیش کی کہ کمیٹی بنا کر چیف جسٹس کے معاملے کو حل کیا جائے یعنی آئینی ترمیم کے ذریعے نہ بھی کرے تو مولانا کی جو تجویز ہے اس طرح تو جس طرح لاہور آئی کورٹ میں جسٹس آلیہ نیلم کو دو ججز کو اٹھا کے نیچے سے چیف جسٹس بنایا گیا تو امین الدین خان کو چاہتے ہیں نیچے سے لا کر چیف جسٹس بنا دیں تو مولانا کو ان ترمیم سے کوئی خرض نہیں اب قاضی فائز کا صرف معاملہ مولانا کے لیے وہ معاملہ بنا ہوئے اگر یہ ترمیم ہوئی قاضی صاحب کی جو ایکسٹینشن پھر نہیں ہوگی کیونکہ سرکاری ملازمین کو بھی اس میں فائدہ ہوگا یہ قاضی صاحب اکیلے نہیں ہے آرمی چیف الیکشن کمیشنر ان سب لوگوں کا فائدہ ہوگا نیب چیئرمن ان سب کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوگا یہ جو جنرل فائز کا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے گرفتار ہوا اب یہ بات بھی سب کے سامنے آ چکی یہ پیغام باقاعدہ طور پر بھیجا گیا تھا کہ مدت ملازمت میں اگر توسیح کی گی تو نیچے سے کوئی بولنے والا نہ ہو ورنہ جنرل فائز والا حال ہوگا تو یہ من گھڑت کا آنیا بنائیں گی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے کسے غداری کے مقدمات یہ سارا جوڑا گیا اصل معاملہ اس میں یہ ہی تھا کہ اگر بولے تو پھر جنرل فائز والا حال ہوگا مدت ملازمت کی کوشش آئینی ترمیم کے ذریعے کر لے تو پیچھے جو آنے والے ہیں وہ سارے چاہے وہ عدلیہ کے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے وہ پھر خاموش رہنا پڑے گا ہونے اب سپریم کورٹ کے تمام ججز کو براہراز شہباز شیف متحد کرنے کی بھی واردات کرنے کی کوشش ہے اب وہ خود گیٹ نمبر چار کے بور پالشی ہیں جسٹس منصور اور جسٹس منی بختر کا راستہ روکنا نیچے والوں کے راستہ دونوں طرف سے روکنا اب لاہور کا ہاری کورٹ جیسے میں نے بتایا جسٹس آلیا نیلم والا معاملہ بالکل اسی انداز میں نیچے سے لے ہیں تو اوپر سے سپریم کورٹ کے ججز بھی فارق کر دیں اب یہاں پہ آمیر فاروق کو اگر سپریم کورٹ میں لائے جائے اسلام آدائی کورٹ میں تو پھر جسٹس کیانی کو بھی روکنے کے لیے اسی طرح کسی نیچے سے کسی کو اوپر لائے جائے گا اب خیبر پختون خواہ میں یاد رکھیں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے گیارہ نشستیں مہخالی پڑھیں گے پھر مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی پڑھا تو یہ دو ہتھوڑے آنے ہے چیف جسٹس منصور شاہ کی طرف سے اور سپریم کورٹ کے جیجز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں دیکھیں لوگ پوچھ رہے ہیں تین سال اگر بڑھائیں تو اس میں کیا صرف قاضی صاحب بھی چیف جسٹس رہیں گے قاضی صاحب کی تو دیکھیں مدت ملازمت میں تین سال کا اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ باقی آنے والے جیجز جو ہیں وہ سارے پھر جاجی ہی رہیں گے چیف جسٹس نہیں بنیں گے فائدہ صرف اور صرف فردے واحد قاضی فائز کو اور کسی کو نہیں اب تمام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے فائدے سے یہ عوام کی عدالت میں جو کیس ان کا کمزور ہوگا مولانا کو نقصان الیکشن کمیشنر کے اسے بھی ہوگا اب نمبرز گیم کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں کہ بہت سر لوگ کے سوال ہے دیکھیں قومی اسیمبلی میں اس وقت تین سو چھتیس نشستیں ہیں ایوان میں تین سو بارہ لوگ موجود ہیں حکومت کا یہ دعوی ہے کہ ہمارے پاس دو سو چودہ اتحادی موجود ہیں اتحادیوں سمیت ان کی دو سو چودہ کہہ رہے ہیں تعداد ہے وہ کس طرح یہ بنا رہے ہیں کہ مسلم نون کے پاس ایک سو گیانہ آرکین یہ تین جو ابھی دوبارہ گنتی میں قاضی صاحب زبردستی انہوں میں ایڈ کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے انہتین ہیں اور اس میں بھی انہیں ایک سو اکتر کی نشست میں میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں اور مکم کے ان کے پاس بائیس لوگ ہیں کاف لیو کے پانچ ہیں استعقام پارٹی کے چار ہیں ایک اجاز الحق کی نشست ہے ایک نیشنل پارٹی کی نشست ہے ایک بلوچستان عوامی پارٹی کی نشست ہے تو یہ سارے گر آپ جمع کریں تو ایک سو چودہ آرکین بنتے ہیں سارے کے سارے فارم فورٹی سیون کی بیدہ وار مزرگ بات میں سے چودہ بھی ایسے ہیں جن کے پاس فارم فورٹی فائف ہوں اچھا دوسری طرف تحریک انصاف کے اب حقین دیکھیں تحریک انصاف کے پاس اسی جو اپنے ممبران ایوان میں موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس آٹھ انڈیپنڈنٹ بھی ہیں جو آزاد ہیں بلوچ نیشنل پارٹی کا ایک ممبر ہے مجلس ابات مسلمین کے ایک ہے ایک پی ایم کا ہے ایک جمعیت علماء اسلام فضل امان کے آٹھ لوگ ہیں اب یہ بڑے آٹھ اہم لوگ ہیں جو حکومت کے دو سو چوبیس چاہیے ترامیم کرنے کے لئے اب جہاں تک میری معلومات ہیں اور میں جو اس پر بڑی ریسرچ کی تو دو سو دس نشستیں میرے مطابق بنتی ہیں شہباز شریف کی سپیکر کی ڈپٹی سپیکر کی یہ ساری ایڈ کریں اور سعیداللہ خان بلوچ جس کی سٹے ہوئی نشست ہے یہ ملائے تو دو سو چودہ حکومت کا یہ دعویٰ بنتی ہے اب فضل امان کی آٹھ نہیں ہے میرے خیال میں ان کی دس نشستیں بنتی ہیں تو دو سو چوبیس عرقین پر دو تہائی اکثریت کے لئے یہ سارا معاملہ ساری اطلاعات ہیں اب مجھے جہاں تک پتا چلا حکومت کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کچھ عرقین سے وہ حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نمبر گیم کا حصہ نہیں بنیں گے میں آپ کو وڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کا معاملہ شروع تو ہمارے لئے بھی آگے مشکلات ہوں گی قانونی وہ کلا سے میں نے پوچھا ملٹری ایٹ کی جو کلاسز ہیں کیونکہ اس میں ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے فیفٹی ٹو بی اور سی کا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو صرف اور صرف اوج اور اس سے متعلقہ اداروں کا ہے اس میں سیویلیاں کا ذکر نہیں ہے اور کیس ویسے بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے تو آئینی طرح ہمی میں یہ معاملہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے اب بہت سارے لوگوں میں یہ ریس لگی ہوئی ہے چونکہ کہ منافقت کے اعلیٰ درجے ہیں اس میں پہنچنا ہے قاضی فائز مثلا دیکھیں ایکسٹینشن مطعملازمت کے لئے پاگل ہو چکے ہیں اس وقت وہ میڈیا کے سامنے آکے کہتے ہیں جی میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی ادھر سے لیکن پیچھے واردات مولانا صاحب کہتے ہیں جی میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں لیکن وزارتیں بھی اگر ملیں گی واردات ہو سکتی ہے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں عظام بسنا ہے اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی کھل کے سیاست کر رہی ہے مداخلت کر رہی ہے لیکن کہتے ہیں ہمارا کسی سیاسی جماعت کے کوئی تعلق نہیں ہے اب میڈیا کا تو خیر بات ہی نہ کریں یہ تو بدیانتی کے اعلیٰ منصب پر منافقت کے اوپر کے سب سے درجے پر پہنچ چکے ہیں ان کی میں آگے چل کے تھوڑی سی کلاس لیتا ہوں لیکن یہ چاہتے ہیں میں تحریک انصاف کے پاس جو بڑی آپشن ہے دیکھیں جو سب سے بڑی آپشن ہے جس کا عمران خان نے دو ٹوک فیصلہ کی ہے کیونکہ خان کو پتہ ہے کہ یہ نظام چلانے کے لیے صرف قاضی فائز کی ایکسٹینشن نہیں ہے سرکاری ملازمین کے نام پہ یہ آرمی چیف کی بھی ہے نیب کے چیئرمن کی بھی ہے الیکشن کمیشنر کی بھی ہے ان سب عودوں کی ہے تو حالات کو مزید طبعہ برباد کیا جائے گا خان پاکستان کی عمام کے پاس ایک ہی آپشن دے رہا ہے اور وہ ہے سٹریٹ پاور اب سیدھی سی بات ہے آج سلمان اکنبازہ نے بھی یہی بات کی اور دو ٹوک الفاظ میں بات کی کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے لیکن معاملات کو خراب نہیں کریں خان کسی صورت میں پیش اٹنے کو تیار نہیں خان کو ٹویٹ کر رہا ہے کہ خان نے دوبارہ ٹویٹ کا ابھی 23 منٹ پہلے پھر دوبارہ ٹویٹ کر دی ہے یا یا خان پارٹ ٹو اب لاہور کے جلسے کو انہوں نے کہا روکنے کی کوشش کی تو ہم رکافٹیں عبور کریں گے ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے لیکن ہم لوگ ثابت قدم ہیں تحریک انصاف کو جو ابھی ایک تازہ ترین خوشخبریاں ملی ہیں شیخ امتیاز دوبارہ فارم میں ان کی رہائی ہوئی لاہور کے جلسے کی تیاری ہے اور اس کے ساتھ ابھی جو اویس یونس کی رہائی ہوئی اب دیکھیں یہ جلسہ جو ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس طرح 23 مارچ انیس سو چاریس کو قراردار پاکستان تھی عمران خان کے دوزار گیارہ کا یہاں سے جلسے سے تحریک انصاف اپنے جوبن پر آئی اور اب اس نظام کو درست سمت میں لانے کے لیے جلسہ جو ہے وہ سب سے اہم کردار اور اس میں میرا خیال ہے سب سے اہم کردار ہوگا وہ عوام کا اب عوام کے ہاتھ میں یہ ساری کی ساری گیم ہے جو بار بار اتجاج کا بھی کہتے رہے آج انہیں موقع ملنے جا رہا ہے اور عویس جونس ہوگے شیخ انتیاز ہوگے مہر شرافت ہوگے یہ پر امن جو گریلا ریلیاں نکالتے ہیں ان کی بڑی تگری ٹیمیں ہیں لاہور میں انہوں نے اپنے اپنے حساب سے لائے عمل بنایا ہے جتنی مرضے کنٹینر لگائیں لوگوں نے پیدل نکلنا ہے لوگوں نے جھنڈے بھی جیبوں میں ڈالنے ہیں وہاں جا کے نکالنے ہیں مسائل میں سے وسائل نکال کے راہ ہمبار کرنی ہے آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے تو لوگ ڈوب کے جانے کے لیے ڈنکی ہیں اپنا ہاتھوں میں رکھے تیار ہیں اب ہتھکڑیاں کھولتے ہوئے عویس جونس کے آر مناظر دیکھ رہا تھا جس طرح وہ خان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے جس طرح شیخ انتیاز کے ساتھ ظلموں سے تمہوہ باہر آتے اس نے خان کا نعرہ لگایا تو تحریک انصاف کے لوگ پاکستان کی عوام اب وہ ڈر اور خوف والا معاملہ مجھے نظر نہیں آرہا اب مجھے جوش اور جنون نظر آرہا ہے محبت نظر آرہی ہے اور یہ خان کے ساتھ ان کی جو وفاد آرہی ہے وہ نظر آرہی ہے اب تحریک انصاف کو ایک اور خوشکبریاں بھی جو ان کی سنجانی جلسے میں رہنماؤں کی رہائی ہوگی اس پہ بھی دیکھیں یہ کیس ابھی سپرا صاحب کے پاس پہنچا تائر سپرا صاحب کے پاس ویسے تو یہ ابو الحسنات صاحب کے پاس جانا تھا جو پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے شیئر حفظل نے انہیں کہا کہ یہ ابو الخبائس ہیں مطلب خبیسوں کا باپ وہ پھر زمانت والے دن چھوٹی پہ جلے گی اور ڈیوٹی جاہ جب وہ تائر عباس سپرا تھے اور شیئر حفظل مروت کا شیخ وقاس کا احمد چٹھا کا درخواست آج زمانت کے لئے تھی انہوں نے موازد کر لی تائر سپرا صاحب نے کہا جی متعلقہ جاج کے پاس جائیں پھر وہ جسٹس سمن رفت صاحب کے پاس کیا اور وہاں سے شیئر حفظل مروت کو اسلامباد آئی کورٹ سے وہاں سے بڑا ریلیف ملا تحریر حکم نامہ بھی جاری کیا گیا کہ اب مزید کسی کیس میں بغیر اجازت آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے اور یہ سیکٹری داخلہ کو آئی جی اسلامباد کو آئی جی پنجاب کو اور ایف آئی اے کو یہ نوٹس جاری ہوئے کہ اب نگرفتار آپ کرسے تھے کسی کیس میں شویب شاہین کو بھی اسی طرح انساز دشت گردی کی دالت میں ایک لاکھیں بھو چل کے پر رہائی ملی اور تحریر انصاف کے رہنماؤں کی واپسی سے اب بہت زیادہ تقویت ہی نہیں ملے گی اور حکومت کی باقیدہ طور پر بھیگنا شروع ہوگی جس طرح وہ مشکل ہوگی پارلیمنٹ کو دیکھیں آپ جی ایچ کیو بنایا جا رہا ہے کہ ویڈیوز اور تصویر آپ نہیں بنا سکتے اندر بھی نہیں بنا سکتے یوٹیوبر بھی نہیں آ سکتے سوشل میڈیا بھی نہیں آ سکتے مطلب آپ کسی طرح وہ فوٹیجز نہیں لاسکتے تو اب تحریر انصاف کے رہنماؤں کی نئے ڈیوٹی شروع ہونے جا رہی ہے وہ قومی سیمبلی سیکیٹریٹ میں جو پروڈکشن آرڈر پر بھی لائے گئے تو ان کے جو اس دوران ویڈیوز بنی رہ دری میں آپ کو پتا ہے وہ شیف ظلمرون نے جو باتیں گئیں اور اب انہوں نے کہا جی کہ ان کو بلوک کر دیا جائے اس ہاتھے میں پابندی لگا دیں انٹریویو کسی کا نہ ہو اس میں میڈیا کے لوگوں کو جو اپنے ٹاؤٹوں نے چھوڑ دیں اب وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ وہ تمام معاملات جو عوام کے سامنے آتے ہیں اور ان صحافیوں کی پھر ایک دفعہ منافقت دیکھیں جو پارلیمنٹ بھی کور کرتے ہیں کوٹس بھی کور کرتے ہیں مساروں کی بات نہیں کر رہا بڑے بڑے ستگڑے لوگ ہیں میں ان کی جو کل اتجاج کر رہے تھے جو بائی کارڈ کی دھمکیاں دے کے مائک اٹھا رہے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس پابندی پر کوئی اتجاج نہیں انہوں نے ڈیفنڈ کیا انہیں لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ صرف کور کریں یہ صرف فٹیج بنائیں تو لوگ دیکھیں گے وہ جو باقی یوچیوبرز کوئی معلومات بنائیں گے تو وہ نہیں کسی کے پاس جائیں گی تو اب تو ایک تو تحریکین صاف کے رہنمات دیکھیں اپنے موائل سے فٹیج بنائیں اور انٹویو ریکارڈ کریں اور بھیجیں اور ان کی ذمہ داری ہے اب یہ یہ ان کے بیانات دیکھیں جس طرح پارلیمنٹ کے اندر جب یہ محصور تھے تو انہوں نے یہ رابطے کیے میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن یہ یاد رکھیں یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے کیادت قرآن کو مہر شرافت بھی کہہ رہے تھے کہ دو سال میں ہم نے بڑا کچھ سیکھ لیا تو اس میں یہ بھی سیکھیں کہ اپنے فٹیجز کیسے بنانے ہیں اپنی لوکیشن کو محفوظ کریں لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو فٹیجز ہوں گے آپ کے بیانات ہوں گے آپ کی پارٹی کا بیانیاں ہوگا یہ آپ نے خود پہنچانا ہے سلمان اکرمائل صاحب سے ہم نے انٹرویو کی ترخواست کی انہوں نے کہاں مسروف وقال کریں غیرت کا تھوڑا سا مظاہرہ کر کے دکھائیں علی مین گنڈاپور نے جو کہاں بڑی انہیں تکلیف ہوئی تو ذرا اپنے یوٹیوب چینلز اپنے پروگرام میں سے تحریک انصاف عمران خان کا ذکر کرنا چھوڑ دیں ذرا چلا کر دکھائیں تو صحیح ذرا ان کی غیرت کا امتحان بھی ہو جو بڑا اچھل رہے تھے بڑی ان کو غیرت آئی مہتہ ان کی وہ باتیں ادھر سموسے لے کے بھاگ رہے تھے سلمان اس کے پیچھے ہے اقبال کے پیچھے اے اروائی کے مالک کوئی نوک نہیں مل جائے ہمارا مالک آگیا خیر چھوڑیں اب کسی کی ذاتی بات کیا کروں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ابھی مبارک زیب کا جو انٹرو کا سیکنڈ جو ورجن پہلے میں ٹیکنیکل پرابلمز آئے کاپی رائٹ ایشو آگیا میوزک کسی نے ڈال دیا ایڈیٹرز نے تو وہ ہٹانا پڑ گیا اب انشاءاللہ دوسرا جو ہے اس میں آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ